مہترم ناظرین تمام قسم کی تعریفات اللہ ودہو لا شریک خالقِ کائنات مالکِ عرض و سما اور مدبرِ ان سجاں کیلئے ہیں اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا ناظرین اکرام ہمارے درمیان بہت ساری لوگ ایسے پائے جا رہے ہیں اور پچھلے زمانے میں بھی پائے جاتے رہے ہیں کہ ان کے درمیان موضوع اور ضعیف حدیثوں پر چلنے کا عمل عام ہوتا جا رہا ہے اور یہ چیز تو اب تو اور زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے کہ لوگ صحیح حدیث کو چھوڑ کر ضعیف اور موضوع روایات پر عمل کرنے لگے ہیں اگر انہیں کہا جائے کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آخر حدیثی تو ہے موضوع ہے تو کیا فرق پڑے گا فضیلت کی چیز تو ہے ضعیف ہے تو کیا فرق پڑے گا اس میں فضیلت کی چیز تو ہے لیکن یاد رکھئے موضوع اور ضعیف روایات کی وجہ سے پچھلے زمانے میں بھی ہمیں کافی نقصان اٹھانا پڑا ہے اور اس کے نقصانات دن بہ دن زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں کچھ لوگ ہمارے درمیان ایسے بھی پائدہ ہوئے یہ وہ قرآن کریم میں تو کچھ نہ کر سکے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت ساری حدیثیں ان لوگوں نے گڑھ لی ہے کئی کئی ہزار حدیثیں گڑھی گئی ہے یاد کیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو صحیح مسلم مقدمہ حدیث نمبر چھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میری امت میں اخیر اخیر میں چند ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ وہ تم سے وہ حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے نہیں سنا ہوگا اور تمہارے باپ دادا نے بھی نہیں سنا ہوگا بچ کے رہنا ان سے بچ کے رہنا تو وہ لوگ اس طرح پیدا ہوئے اور ان کی تعداد اس زمانے میں اتنی زیادہ ہوئی کہ ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت ساری حدیثیں گڑھی ہیں جس کی وجہ سے عام لوگوں کے لیے صحیح حدیث کو الگ کرنا کافی مشکل ہو گیا ضعیف اور موضوع روایات کو حدیث کا نام اس لیے دیا گیا ہے تاکہ صحیح حدیث سے اس کو الگ کیا جائے مگر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے ایسے محدثین پیدا کیے ان لوگوں نے اپنی محنت سے اور انتھک کوشش سے صحیح حدیثوں کو الگ کیا جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے اور موضوع اور ضعیف روایات کو الگ کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اور مستقل طور پر اس سلسلے میں ان لوگوں نے کتابی بھی لکھی جیسے صحافی رحمہ اللہ کی کتاب موضوع اور ضعیف روایات کو جاننے کے لیے کافی مشہور ہے اس کتاب کا نام ہے المقاصد الحسنہ اسی طریقے سے علام شوقانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف اور موضوع روایات کو جاننے کے لیے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے الفوائد المجموعہ اسی طریقے سے عراقی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے تنزیح الشریعہ اسی طریقے سے ابن الجوزی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی اس کتاب کا نام ہے الموضوعات اور محدث عصر اللہ معلوانی رحمہ اللہ نے ضعیف اور موضوع روایات کے سلسلے میں مستقل طور پر ایک سریز لکھی ہے اس کتاب کا نام ہے سلسلہ الاحادیث الضعیفہ اور ان کی دوسری کتاب ہے ضعیف الجامع السغیر کیوں علماء نے اتنی زیادہ محنت کی ہے تاکہ لوگوں تک صحیح احادیث پہنچ سکے اور لوگ اس پر عمل کریں کافی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان لوگوں نے جن لوگوں نے حدیثیں گڑی ہے ماہ رمضان کے تعلق سے بھی بہت ساری حدیثیں ان لوگوں نے گڑ لی ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ حدیثیں آج کل ہمارے درمیان کافی مشہور ہیں لوگ اس پر عمل کرتے ہیں اور مختلف جگہوں پر وہ حدیثیں ہمیں لکھی ہوئی نظر آتی ہے یہاں تک کہ مسجدوں میں وہ حدیث ہمیں لکھی ہوئی نظر آتی ہے اب میں چند حدیثیں جو موضوع اور روایات ہیں اور ماہ رمضان کے تعلق سے ہمارے درمیان مشہور ہے میں اس کا تذکرہ کرنا مناسب سمجھ رہا ہوں ایک حدیث ہے جو ہمارے درمیان کافی مشہور ہے اور یہ حدیث مسجدوں میں رجب کے مہینے میں اور شابان کے مہینے میں ہمیں لٹکی ہوئی نظر آتی ہے یعنی لوگ اسے لکھتے ہیں اور لٹکاتے ہیں تاکہ لوگ جب مسجدوں میں آئیں تو اس کو پڑھیں شاید کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں اس حدیث کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ حدیث ہے اللہم حیسمی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجموع الزوائد میں اس کا تذکرہ کیا ہے جن نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو چالیس اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان اے اللہ اے اللہ تو رجب اور شعبان میں برکت دے وبلغنا رمضان اور تو ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے اللہم مبارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان کیا ہم اور آپ نے غور کیا ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث موضوع ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے زائدہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو منکر الحدیث کہا ہے اللہ معلوانی رحمہ اللہ اپنی کتاب ضعیف الجامعے میں اس حدیث کو نکل کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے ضعیف الجامعے حدیث نمبر چار ہزار تین سو پچانوے اللہ معلومانی رحمہ اللہ نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے اب میں دوسری حدیث آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو حدیث کافی مشہور ہے وہی حدیث ہے جس کی بنیاد پر لوگ جبکہ وہ حدیث ضعیف ہے لوگ رمضان کے مہینے میں شاید کہ زکاة ادا کرتے ہیں جبکہ ان کے زکاة کا وقت پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے دیکن وہ روکے رکھتے ہیں تاکہ رمضان کے مہینے میں ادا کریں گے تاکہ ان کو زیادہ سوا ملے شاید کہ آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں اس حدیث کے سلسلے میں جس حدیث کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں کہ اس مہینے میں اگر کوئی آدمی کوئی نفل کام کرتا ہے تو اس کا سواب فرض کے برابر ملتا ہے اور اگر کوئی فرض کام کرتا ہے تو اس کا سواب ستر فرض کے برابر ملتا ہے میں اسی حدیث کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں جس کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ اس کا پہلا اشرہ رحمت کا دوسرا اشرہ مغفرت کا اور آخری اشرہ جہنم سے آزادی کا ہے یہ حدیث ہمارے درمیان کافی مشہور ہے یہ حدیث حدیث سلمان کے نام سے مشہور ہے بحقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعب الیمان میں انہوں نے نقل کیا ہے یہ حدیث سند اور مطن دونوں اعتبار سے ضعیف ہے وہ حدیث کیا ہے یا ایوہ الناس اے لوگو قد عزل لکم شہر عظیم مبارک اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظیم اور مبارک مہینے نے سایہ فغن کیا ہے شہر وفیہ لیلت خیر من الف شہر یہ وہ مہینہ ہے ایک رات ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے شہر جعل اللہ سیامہ فریضتاً وقیام لیلہ تطوعاً یہ وہ مہینہ ہے کہ اللہ نے اس کی روز فرض کیے ہیں اور اس کے رات کا قیام نفل قرار دیا ہے من تقربا فیہ بخصلت من الخیری کانک من ادہ فریضتاً فیما سواہ جس آدمی نے ایک نفل کام کیا گویا کہ اس نے فرض کے برابر کام کیا ومن ادہ فریضتاً اور جس نے ایک فرض کو ادا کیا کانک من ادہ سبعین فریضتاً فیما سواہ تو گویا کہ اس آدمی نے ستر فرض کے برابر کام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جیسا کہ اس حدیث کے اندر آیا وَهُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَتٌ یہ وہ مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ پہلا دس دن رحمت کا ہے وَوَسَتُهُ مَغْفِرَتٌ اور بیچ والا عشرہ مغفرت کا ہے بخشش کا ہے وَآخِرُهُ اِتْقُ مِنَ النَّار اور آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے یہ حدیث ہمارے درمیان کافی مشہور ہے خطبہ کرام بھی اپنی تقریروں میں اس حدیث کا تذکرہ کرتے ہیں بہت ساری حدیث کی کتابوں میں جو موضوع اور روایات حدیثیں ہیں اس میں تذکرہ موجود ہے بہت ساری لوگ جن لوگوں نے رمضان کے تعلق سے حدیثیں جمع کی ہے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں لیکن یاد رکھئے یہ حدیث سند اور مطن دونوں اعتبار سے ضعیف ہے کمزور ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا اللہ معلوانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ حدیث الزائفہ میں کہا جن نمبر دو صفحہ نمبر دو سو باسٹھ دو سو ترسٹھ حدیث نمبر آٹھ سو اکتر منکر یہ حدیث منکر ہے اس حدیث کے اندر علی بن زید بن جدعان ہے وہ ضعیف ہے کمزور ہے اس حدیث کے اندر عیاس نامی ایک راوی ہے حافظ بن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب لسان المیزان میں جن نمبر ایک ترجمہ نمبر ایک ہزار چار سو سرسٹھ میں کہتے ہیں اقیلی کا قول نقل کرتے ہیں مجہولن و حدیثہ غیر محفوظ اس آدمی کے بارے میں اتا پتا ہے ہی نہیں اور اس کے حدیث محفوظ نہیں ہے تو سند کے اعتبار سے یہ حدیث کمزور ہے اب میں مطن کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں کہ اس حدیث کے اندر جو فضیلت بیان کی گئی ہے کیا واقعی ایسی چیز ہے اگر مان لیا جائے ویسے یہ حدیث صحیح نہیں ہے اگر مان لیا جائے کہ یہ حدیث صحیح ہے ویسے صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں نیک کام کرنے کی فضیلت زیادہ ہے اور اس پر اُبھارا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ دوسرے اور مہینوں میں فرض چیزوں کی اہمیت نہیں ہے دوسرے اور نیکی لوگ ستر کے برابر اس کو سوا ملے ایسا نہیں ہے اگر یہ صحیح روایت ہو سکتی ہے اس کا مانا اگر صحیح ہو سکتا ہے تو ایک ہی مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں نیکی کرنا اہم ہے لوگوں کو اُبھارا جا رہا ہے کہ لوگ نیکیاں کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کریں اس کا مطلب ہرگز نہیں یہ دوسرے اور مہینوں میں فرض چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے بلکل نہیں ایسا نہیں کہا جا سکتا اس لئے جو لوگ اپنی زکاة رکے ہوئے ہیں تاکہ ستر زکاة کے برابر سوا ملے گا تو ان کا عقیدہ رکھنا اور ان کا سوچنا صحیح نہیں ہے اسی طرح ایک اور حدیث جو ہمارے دنمیان کافی مشہور ہے میں اس کا تذکرہ کرنے جا رہا ہوں وہ حدیث ہے مسند احمد جن نمبر دو صفحہ نمبر تین سو اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا سومو تصحو روزہ رکھو صحت مند رہو گے یہ حدیث سنت کے اعتبار سے ضعیف ہے اللہ معلوانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سلسلہ احادیث الزعیفہ میں کہا جن نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو بیس حدیث نمبر دو سو ترپن ضعیف یہ حدیث کمزور ہے صحیح نہیں ہے اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا اب آئیے اس حدیث کے معنی پر غور کرتے ہیں روزہ رکھو صحت مند رہو گے یاد رکھئے ہم مسلمان اللہ کے حکم پر روزہ رکھتے ہیں اللہ کے حکم کی بجہ آوری کے لیے روزہ رکھتے ہیں اپنی صحت کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے یہ ہماری نیت نہیں ہے ہاں میں یہ مانتا ہوں کہ روزہ رکھنے کا فائدہ اپنے جسم کو بھی ہوتا ہے میدے کے لیے فائدہ ہے حازمہ درست رہتا ہے جگر کے لیے فائدہ ہے شربی کو پگھلانے کے لیے فائدہ ہے اور ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مٹاپے کے لیے بھی فائدہ ہے اور یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ کوئی مشین اگر بار بار چلتی رہے اور اسے کچھ وقت کے لیے نہ رکا جائے تو وہ مشین خراب ہو سکتی ہے اسی طریقے سے میدہ یہ ہماری ایک مشین ہے ہمارے پیٹ کے اندر کا جو مادہ وہ ایک مشین ہے اس کو رمضان میں دن میں ہم محلت دیتے ہیں تاکہ وہ نئے طریقے سے کام کرنا شروع کر دے تو اس کا جسمانی فائدہ تو ہے لیکن ہم مسلمان اس لیے روزہ نہیں رکھتے کہ اس کا جسمانی فائدہ ہے اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے آئیے ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے پڑھوں وہ حدیث بھی ہمارے درمیان کافی مشہور ہے لِكُلْ شَيْنْ زَقَاطٌ وَزَقَاطُ الْجَسَدِ يَسْسَوْمْ سُنَدِ بِنِ مَاجَا کتاب السیام کتاب نمبر سات باب نمبر چوالیس حدیث نمبر ایک ہزار ساتھ سو پہتالیس ہر چیز کی زکاة ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر چیز کی زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے لیکن ہمارے درمیان یہ حدیث کافی مشہور ہے علماء اکرام بیان کرتے ہیں تقریروں میں خطبہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ ہر چیز کی زکاة ہے اور جسم کی زکاة روزہ ہے یہ حدیث صحیح کیوں نہیں ہے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب تقریب التحذیب میں ترجمہ نمبر سات ہزار پندرہ میں کہتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے موسیٰ بن عبیدہ موسیٰ بن عبیدہ ایک راوی ہے ضعیف وہ راوی کمزور ہے اس لئے اس حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا اس حدیث کو ہم روزے کی فضیلت میں بیان نہیں کر سکتے بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے اللہ معلوانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سلسلہ حدیث الزعیفہ جن نمبر تین حدیث نمبر 1339 میں کہتے ہیں ضعیف یہ حدیث کمزور ہے ضعیف حدیث ہے صحیح حدیث نہیں ہے اس پر عمل نہیں ہو سکتا ہمارے درمیان ایک حدیث اور بھی مشہور ہے اور وہ زیادہ مشہور ہے لوگ رمضان کی فضیلت میں لوگوں کو اُبھارنے کیلئے اس حدیث کا سہارہ لیتے ہیں علامہ طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المعجم العوسط میں اس حدیث کو نقل کیا ہے ان الجنت لتزخرف لرمضان کہ جنت کو رمضان کے لئے تیار کیا جا رہا ہے من راس الحول الالحول سال کے شروعی سے سال بھر تک جنت کو رمضان کے لئے تیار کیا جا رہا ہے فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانِ اور جنت کے پتے جو ہے وہ حور این سے ٹکڑاتے ہیں فَقُلْنَا تو حور این کہتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لئے رکھی ہیں وہ عورتیں کہتی ہیں اے ہمارے رب تو ہمارے لئے اپنے بندوں میں سے شوہر کا انتظام کر دے تاکہ ان سے مل کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور ہم سے مل کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے لوگ رمضان کی فضیلت میں یہ حدیث بیان کرتے ہیں کیونکہ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے ولید بن ولید قلانسی جو صحیح نہیں ہے شدید کمزور ہے اللہ معلوانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کے بارے میں کہا اپنی کتاب سلسلہ احادیث الزعیفہ میں جن نمبر تین حدیث نمبر 1325 منکر کہ یہ حدیث منکر ہے اس لئے اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا اسی طرح ایک اور اہم حدیث جو ہمارے دنمیان کافی مشہور ہے بلکہ میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ مشہور ہے تو بیجا نہ ہوگا لیکن وہ حدیث بھی سنت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہیں جی ہاں میں افتاری کے وقت کہ دعا کی بات کرنے چلا ہوں وہ حدیث ہے سنن ابی دعوت کتاب السیام کتاب نمبر 14 حدیث نمبر 2358 اللہم لکا سمتو وعلی رزق کا افترتو کہ اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں افتار کر رہا ہوں یہ حدیث ہمارے درمیان کافی مشہور ہے بلکہ سب سے زیادہ مشہور ہے لیکن آپ یقین مانیے کہ یہ حدیث سنت کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے اللہم علبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جب سنن ابی دعوت کی تحقیق کی تو ضعیف لکھا ہے آخر ضعیف کیوں ہیں کمزور کیوں ہیں اس پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے معاذ بن زہرہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں تقریب التحذیب میں ترجمہ نمبر 674 مقبولن یہ آدمی مقبول ہے من الثالسہ تیسرے طبقے میں سے ہے اس لئے یہ حدیث کمزور ہے ضعیف ہے افطاری کے وقت یہ دعا نہیں پڑھ سکتے اس کے مقابلے میں ایک صحیح حدیث ہے آدمی بسم اللہ کر کے افطار کرے اور وہ دعا پڑھے سر نبی دعوت کتاب السیام کتاب نمبر 14 پیاس بج گئی رنگیں تر ہو گئی اللہ کے پاس انشاءاللہ عجر پکا ہو گیا سواب پکا ہو گیا تو جب صحیح حدیث موجود ہے تو ہم ضعیف حدیث پر عمل کیوں کرتے ہیں اور ایک حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کا تو عطا پتا ہے ہی نہیں کہ وہ حدیث ہی کی نہیں جیسے لوگ پڑھتے ہیں اللہم لکا سمتو وبکا آمنتو والی کا توکلتو والا رزق کا افترتو برحمت کا یا ارحم الرحمن یہ تو ضعیف حدیث بھی نہیں ہے کیا معلوم کہاں سے لوگوں نے ذکر کر لیا ہے اور اپنی طرف سے لوگوں نے اسلام کے اندر داخل کر لیا ہے اسی طرح اب ایک حدیث اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ حدیث ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف افطاری کے وقت اگر آدمی دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے تو یہ صحیح نہیں ہے بلکہ اس کے اندر تو وسط ہے کہ روزہ دار دن بھر میں جب بھی دعا کرے تو رب اس کی دعا کو قبول کرے گا ایک حدیث ہے جو لوگ بیان کرتے ہیں سنونا ترمزی کتاب الدعوات کتاب نمبر پینٹالیس حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اٹھانوے جس وقت آدمی افطاری کرے اس وقت دعا کرے تو وہ دعا رد نہیں ہوگی لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے یہ حدیث ضعیف ہے اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث الزعیفہ میں کہا حدیث نمبر ایک ہزار تین سو پچاسی ضعیف یہ حدیث ضعیف ہے اس کے مقابلے میں ایک حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کے اندر وسط ہے یہ ہمارے لئے ہے ہم دن بھر میں جب بھی دعا کریں روزہ دار کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے صحیح بن حبان کتاب السوم کتاب نمبر بارہ حدیث نمبر تین ہزار چار سو اٹھائیس تین آدمی کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی روزہ دار کی دعا اس وقت تک جب تک وہ افطار نہ کر لے تو دیکھا آپ نے کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جب تک افطار نہ کر لے وہ روزہ کی حالت میں جب بھی دعا مانگیں اللہ دعا قبول کرے گا والعمام العادل اور انصاب پسند امام کی دعا وداوت المظلوم اور مظلوم کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے جو ہمارے درمیان کافی مشہور ہے طورانی القبیر کے اندر جن نمبر ایک حدیث نمبر 617 اذا کانا یوم الفطری وقفت الملائکتو علی ابواب ترک جب عید کا دن آتا ہے تو فرشتے روڑوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں آؤ جلدی آؤ نماز کے لیے پھر جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ نے تم کو بخش دیا چلے جاؤ آج انعام کا دن ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس حدیث کے اندر جعبیر جعفی متروک ہے اس حدیث کے اندر عمر بن شمر رافضی خبیث ہے اس حدیث کے اندر ابو الزبیر ایک راوی ہے اس کی وجہ سے بھی یہ حدیث ضعیف ہے تو اس حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا تو یاد رکھئے جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس دین میں داخل کریں گے وہ چیز مردود ہے قبول نہیں کی جائے گی صحیح مسلم کتاب اللقزیہ کتاب نمبر 30 باب نمبر 8 حدیث نمبر 1778 جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کی اور وہ چیز نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے یاد رکھئے ہمارے درمیان صحیح حدیثیں تو اتنی زیادہ ہے کہ اسی پر عمل کر لیں گے تو ہمارے لئے کافی ہے تو ہم ضعیف اور موضوع کی طرف کیوں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ صدوہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ اجمائین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ